مانی پور میں شہید ہوئے کرنل وپلو کو شدھانجلی دینے کے لیے پورا شہر عمر پڑا آپ کو بتا دیں کہ آتنکیوں نے 46 اصب رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل وپلو تپاٹھی کو نشانہ پڑا ہے اس میں وہ شہید ہو گئے جس سمیں یہ حملہ ہوا اس وقت کرنل تپاٹھی اپنے پورے پروار کے ساتھ لوٹ رہے تھے آتنکیوں کے اس حملے میں کرنل تپاٹھی کے علامہ ان کی پتنی اور بیٹے کی بھی موت ہو گئے تپاٹھی 36 گڑھ کے رائے گڑھ کے رہنے والے تھے سال 2001 میں انہوں نے سینہ کو جوائن کیا تھا تو کرنل تپاٹھی کی پتنی اور بیٹے کی بھی اس آتنکی حملے میں موت ہو گئی ایک ماسوم بیٹا جس کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی اس کی بھی جان اس آتنکی حملے میں چلی گئی تو شہید کرنل وپلو تپاٹھی کو انتیب ودائی دی گئی اور ترنگے میں لپٹ کر جب ان کا پارتھیف شریر یہاں پر پہنچا ان کے شہر میں جہاں کے وہ نوازی ہے اس وقت شوک کی لہر دوڑ پڑی حالانکہ گرب بھی اپنے علاقے کے اس شیر پر لوگوں کو ہو رہا تھا اس جوان پر لوگوں کو ہو رہا تھا لیکن ساتھی ساتھ ان کی آنکھیں بھی گمزدہ تھی کیونکہ اس پریوار میں ان کی پتنی اور ان کا بیٹا وہ بھی اس حملے میں مارے گئے تو شہید کرنل کے پورے پریوار کو لے کر وہاں پر آنکھوں میں کافی غصہ بھی تھا ناراضگی بھی تھی اور ظاہر ہے کہ گرب کی انبھوتی تو رہی تو یہ کائرانہ حملہ آتنکیوں کا جس میں کرنل وپلو شہید ہو گئے ان کی پتنی اور ان کا بیٹا بھی اس حملے میں مارے گئے پورا پریوار طریقے سے اجھر گیا تو ان کی شہادت کو پورا دیش آج نمن کر رہا ہے ان کی شہادت کو پورا دیش آج سلام کر رہا ہے تو شہید کرنل وپلو ترپاٹھی کو انتیم ودائی آج دی گئی نماغوں کے ساتھ ایک کائرانہ حملے میں ایک پورا پریوار اجھڑ گیا وہ آتنک جس نے آٹھ سال کے معصوم کو نشانہ بنانے سے پہلے اس کی عمر تک نہیں دیکھی مڑی پور سے پہلے کرنل ترپاٹھی میزورب میں پوسٹیٹ تھے جہاں انہوں نے بھارت اور میامار سیما پر ڈرکس کے کالے کاروبار کو اجا کر کیا ڈرکس مافیاؤں پر نکیل کسی یہاں تک کی ودروہی سموہوں کے پنرواز پر بھی کام کیا ان کے اسی انبھو کے آدھار پر اس سال جولائی میں انہیں منی پو ٹرانسفر کیا گیا لیکن یہاں دشمن تاکپ لگائے پیٹھے تھے جنہوں نے ایسا زکم دیا جس سے پورا دیش آج گمزدہ ہے سایدرکس دیش اس شہادت کا بدلہ مانگ رہا ہے دیش مڑی پور میں آتنگباد کی کمر توڑنے کے لیے ایک اور سرجیکل سٹرائک کی مانگ کر رہا ہے شنیوار کو مڑی پور میں پپل سلیبریشن آرمی کے آتنگیوں نے اسم رائیفلز کے کافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا اس حملے میں اسم رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل وپ لپ ترپاٹھی سمیت پانچ جوان شہید ہو گئے اگرووادی حملے میں کرنل وپ لپ ترپاٹھی کی پتری اور ان کے آٹھ سال کے بیٹے آشیش کی بھی موت ہو گئی یہ حملہ میانمان بارڈر سے سٹے چورا چاند پور زلے کے سنگھٹ میں ہوا جہاں آتنگیوں نے اسم رائیفلز کے کافلے پر اٹیک کیا جس وقت حملے کو انجام دیا گیا اس وقت سی او کرنل وپ لپ ترپاٹھی کافلے کے ساتھ بٹالین مکھیالے لوڈ رہے تھے کافلے میں کرنل وپ لپ کے پتنی اور ان کا آٹھ سال کا بیٹا بھی تھا جن کی حملے میں موت ہو گئی پہلے پپلس لیبریشن آرمی کے آتنگیوں نے آئی ڈی بلاسٹ کیا اور پھر فائرنگ شروع کر دی اس حملے میں چار جوان کھائل بھی ہوئے جنہیں مڈیپور کے سی ام بیرین سنگھ اسپتال دیکھنے پہنچے جنہیں مڈیپور کے ساتھ بیٹا آسم رائیفلز کے کافلے پر ہوئے ساملے میں کرنل وپ لپ ترپاٹھی رائیفل مین سمنسوارگیاری رائیفل مین کھتنائی کونیاک رائیفل مین آرپی میڑا رائیفل مین شامل داس کرنل کی پتنی انوجہ اور کرنل وپ لپ کے بیٹے عبیر کی موت ہوئی ہے موسیقی کرنل وپ لپ کو دیر کیا جائے تو باستہ میں دیش جو ہے شانک نہیں آئے گا اس لئے بڑا لازمی ہے کہ بڑا کلیر بیسے بھی جانے ساتھ بھی چائنا کو بھی کہ ہم اس مانکلی کے حدثوں کو ایکسپ نہیں کریں گے آسم رائیفلز کے کمانڈ نگ آفیسر وپ لپ ترواٹھی چتیزگر کے رائیگر کے رہنے والے تھے کرنل وپ لپ ترپاٹھی نے ریوہ سینک سکول سے پڑھائی کی تھی کرنل وپ لپ کو دیفنس سٹڈی میں ایم ایس سی کرنے کے بعد سینہ میں پرموشن ملا تھا کرنل وپ لپ کے دادا کشوری موہن ترپاٹھی ستنتر تا سنگرام سینانی تھے ان کے چھوٹے بھائی انیل ترپاٹھی بھی سینہ میں لیفٹینٹ کرنل ہیں جی پتنی اور پتر بھی ساتھ میں شہید ہوئے ساتھ میں ان کے فالو گارڈ پائلٹ گارڈ جو تھے اس میں سے بھی کافی چار جوان اس میں سے بھی شہید ہوئے ہیں کہ ان کا کلیجہ دیکھے دو پتر دونوں کو اس بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے دونوں کو خوجیں پھیج دیا اور ابھی کچھ دن پہلے یہ بپ لپ تیو پارٹی کے پاس رہے کہ آئے ہیں دو تین میں نے ان کے دل پر کیا گوجرتا ہوگا میں تو اس کی کلپنا کرتا ہوں یہ بات صحیح کہ ہر ماں باپ کو فکر ہوتا ہے اپنے بیٹے پر جو دیش کے لیے بلدان ہوتے ہیں دیش اس شہادت کا بدلہ مانگ رہا ہے میسج کلیر ہے دشمن کسی بھی بل میں چھپ جائے اسے دھونڈ کر موت کے گھاٹ اتارا جائے گا دنیا کا کتنا ہی طاقتوردش کیوں نہ ہو یعنی بھارت کو کوئی چھیڑے گا تو بھارت اسے چھوڑے گا نہیں یہی تیساک لوگتنکوات کے خلاف لڑنے کی قوبط بھارت کے پاس بھی ہے اس حملے کے ذمہ داری دو گروہادی سنگٹھنوں پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پیلے اور مڑیپور ناغا پیپلز فرنٹ نے لی ہے یہ وہی پیلے ہے جو مڑیپور کو سوطندر دیش بنانا چاہتا ہے پیلے کا مطلب ہے پیپلز لیبریشن آرمی اس آتنگ کی سنگٹھن کے ستھاپنا پچیس ستمبر 1978 کو ہوئی تھی پیلے کو این بشیشویر سنگھ نے بنایا تھا اس آتنگ کی سنگٹھن کا لکش مڑیپور کو بھارت سے الگ کرنا ہے پیلے کی میان مار میں دو اور بانگلہ دیش میں پانچ ٹریننگ کیمپ ہیں اس آتنگ کی سنگٹھن میں ایک ہزار سے زیادہ آتنگی ہیں بھارت کے اس دشمن کو چین سے فنڈنگ ہوتی ہے بھارت سرکار نے پیلے کو آتنگ کی سنگٹھن گوشت کر رکھا ہے دیش کے اس دشمن یاسم رائیفلز کے کافلے پر ہوئے حملے کے ذمہ داری تو لی ہے لیکن پیلے کے آتنگ کی اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ انہیں کرنل وپلو کے پتنی اور بیٹے کے کافلے میں ہونے کی خبر نہیں تھی ہندوستان کے لیے آتنگ کی سنگٹھن اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ اسے سیدھے چین سے فنڈنگ ہوتی ہے جو پیلے کے ذریعے مڑی پور میں تناہ پڑھانا چاہتا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو ٹرپس سے وہاں پر نورتھ ایسٹ کے اندر جو کی کاؤنٹر ملٹنسی میں تھے قریب قریب دو ڈویجن وہ نکال کے ہم نے نورتھ ایسٹ کو لے کے ہم نے لائن آف ایکچل کنٹرول میں بھی لگائی ہیں اور ایسے میں جو چین ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں سے ٹرپس نکلیں اور لائن آف ایکچل کنٹرول میں آئیں تو وہ ایکٹیویٹ کر رہا ہے ابھی ملٹنسی بھی نورتھ ایسٹ میں اور یہ جو ابھی حادثہ وہاں ہے جو کی چورا چاندپور میں جہاں پر ایک پر کا اموش کیا ہے پیپل لیبریشن آرمی کے ٹررسٹ نے یہ اسی کی طرف ہے کیونکہ چین ان کو وپن بھی دیتا ہے اور ان کو فنڈ بھی دیتا ہے اس کو ابھی وہ سارے نورتھ ایسٹ کے علاقے میں ملٹنسی بڑھائے گا جس سے ایک پریسر پڑے گا تھرڈ فرنٹ کھولنے کی کوشش کرے گا جس سے بھارت کو ایک پریسر میں ڈال کے کہ بھارت یہاں سے اپنے ٹرپس نکال کے لائن آف ایکچل کنٹرول پر نہ لے جائیں تو یہ ایک سوچی سمجھی سازی سہر چین کی اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا دیش جوانوں کی شہادت کا بدلہ مانگ رہا ہے پی ایم موڈی نے بھی اس کا ایرتا پونڈ حملے کی کڑی شبدوں میں نندہ کی میں شہید ہوئے سینکو اور ان کے پریبار کے سدسیوں کو شدھانجلی دیتا ہوں ان کے بلیدان کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا دکھ کے اس گھڑی میں میری سمویدنائیں شوک سنتپت پریباروں کے ساتھ ہیں آتنکیوں نے اس حملے کو انچان دے کر اپنی اُلٹی گنتی شروع کر رہی ہے سال 2015 میں مڑی پور میان مار بارڈر پر سینان ایک سرجکل سٹرائک کر آتنکیوں کی کمر توڑ دی تھی وقت ایک اور سرجکل سٹرائک کا ہے تاکہ اس شہادت کا بدلہ لیا جا سکے بیورو ریپورٹ نیوز 24 تو بتا دیں کہ شہادت کو آج سلام پورا دیش کر رہا ہے پارتیف شریر پہنچا تیرنگے میں لپٹ کر کنر وپلو کا اور اس کے بعد وہاں پر شکا گل پروار آج نظر آیا اور صرف پروار نہیں بلکہ ان کا پورا گاؤں جہاں کہ وہ نواسی تھے جہاں کہ وہ ناگرک تھے یہ دیکھیں سبھی لوگ دیش بھکتی کے نعرے لگاتے ہوئے یہاں پر نظر آئے تو مانی پور میں سرکشا بلوں کے کافلے پر آتنکی حملہ یہاں پر ہوا آتنکی حملے میں اسم رائیفلز کے پانچ جوان شہید ہوئے تو کرنل وپلو کی پتنی اور بیٹے کی بھی اس میں موت ہوئے پریم نرائین موریہ ہمارے ساتھ ہمارے سواداتہ اسی خبر پر جڑ گئے ہیں پریم آج جب وہاں پر پارتھف شریر لائے گیا کرنل وپلو کا اور اس وقت شوکا گل پریبار بھی موجود تھا اور وہاں کی جو جنتا تھی وہ بھی شوکا گل وہاں پر موجود تھی کس طرح کی تصویریں آپ نے دیکھی اور اس تھانی لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے یہاں پر پورا گم کا محول ہے اور لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ گونگے ہیں ایسا نہیں پتا کر رہا تھا کہ کون بچہ ہے پورا ہے جوان ہے ملائے ہیں کوئی ایسا نہیں بچ رہا تھا جو شڑکوں پر نہ اتر کر کے سرچانجلی دینے کے لیے نہ اترہ ہو اور ساتھ ہی اپنے لادلے کو انتی میاترہ انتی میرائی دینے کے لیے سب لوگ ساتھ میں موقع پر موجود تھے اور یہاں پر انتی منتکار کی ترکلیہ پوری ہو گئی ہے اور ان کے بھائی میجر انہ دورہ مکھاگنی دی گئی ہے اور یہاں پر ابھی بھی ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ کچھنا ہیں ملکم کیا کچھ ان کا کہنا ہے ایک سر میں وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کیونکہ یہ دیش کے بیٹے کا پارتیف شریر وہاں پر ترنگے میں لپٹ کر آیا جن پر ان کو پہلے بھی گرب تھا اور آج بھی وہ گرب محسوس کر رہے ہوں گے ایک طرف سے کیا سندیش ان کی عورت سے دیا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے یہ آکروس ہے اور اگروازیوں پر کا سفائے ہونا چاہیے ان کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے اور سرکار کو کڑائی سے اس پر بیجار کرنا چاہیے اور سکتی سے پالن نہیں ہوگا تو ایجی ایسٹی بنے رہے گی ان کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگروازی جو گھٹا کو انجاب دیا ہے ان کا سفائے ہونا چاہیے اور یہاں پر جتنے بھی سردھانجلی دینے آئے سب آپس میں سرکار یہی کر رہے تھے اور سرکار کے مانگ بھی کر رہے ہیں بلکل کیا ان کے پریجنوں سے کوئی باتچیت آپ کی ہو سکی کیا باتچیت کرنے کی استحتیم میں وہ رہے اور اگر باتچیت ہوئی تو کیا کچھ ان کی عورت سے کہنا تھا پریجنوں سے ان کے پیتا جی اور بھائی سے سیدھے بات نہیں ہو پا رہی ہے بات کرنے کی استحتیم میں نہیں ہے ان کے تیرے بھائی ہیں ان سے بات ہوئی تھی ان سے دورہ بتا جارہا ہے کہ ہمارے لیے یہ کچھ سبت کہنے کی استحتیم میں ہم لوگ نہیں ہیں اور جو بھی استحتیم نیرمیت ہوئی ہے اس کے لیے وہ بلدان ہمارا پریوار دیا ہے اس کے لیے ہم کو گرب ہے لیکن دیش کی سرکشہ کے لیے ہمارا ایک بھائی اور ہے وہ بھی تیار ہے اور رائے گھر سے جو بھی ان کو سپورٹ ملا ہے اور لوگوں کا جو ساتھ ملا ہے اس کے لیے وہ لوگ اپنے قم میں ایک سانس اکتی محسوس کر رہے تھے ملکل کرنل وپلو کے شہادت ہوئی وہ شہید ہو گئے ساتھ میں ان کی پتنی کی بھی جان گئی ان کے بیٹے کی بھی جان گئی اس کو لے کر زیادہ آکروش مہا پر ضرور رہا ہوگا کہ آٹھ سال کے معصوم بچے کی کیا غلطی تھی جی کرنل وپلو کے باتی کا شہید ہوئی ہے شہید ہوئی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ میں ان کے پریوار ان کی پتنی اور بچے جو سہید ہوئی ہیں اس کے بہت بڑا آکروش ہے اور وہ آکروش سالک پر بھی دیکھنے کو ملا علاقوں کی سنکھیاں میں لوگ اکتنا ہوئی تھے اور اپنے چہیتے لادلے بیر سپس کو سردنانجلی اور انتیم بیدائی جیتے میں جر آ رہے تھے ملکل تو کس طرح کا آج محول رہا کیونکہ جب سے خبر سنی ہوگی وہاں پر استھانی لوگوں نے بہت زیادہ آکروشت تو رہے ہوں گے لیکن شوکاگل رہے ہوں گے لیکن آج جب ان کا پارتیف شریر وہاں پر لائے گیا اور اس کے بعد وہاں پر سیکڑوں کی سنکھیاں میں لوگ موجود رہے تو کس طریقے سے بھاویہور وہ لوگ نظر آئے شوکاگل کس طریقے سے نظر آئے اور یہاں پر کچھ تصویریں جو آئیں اس میں دکھا کہ ایک کیمپ بھی لگا ہوا ہے اور اس میں سیکڑوں کی سنکھیاں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کی انتی میاترہ میں جی سیکڑوں کی ہزاروں کی سنکھیاں میں یہاں پر ہیں اور پھر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھا یہاں پر جو مکتی دھام ہے مکتی دھام سے لے کر کے پورے سر یہاں تک کی پورا رائے گردھر بند تھا ان کے سادر کی بیروز میں رائے گردھر کو پورا سوائشکورت بند کیا گیا تھا اور سبھی لوگ اس انتیم بیدائی میں سامل ہوئے ہیں اور آکروش یہ ہے کہ اس ساتھ میں ان کا پریوار پتنی اور بچے کا بھی سہادت ہوا ہے اسے آکروش دیکھا جا رہا ہے بلکل پورا پروار وہاں پر ایک منچ بھی تھا تیار اور اس منس سے نارے بازی بھی ہو رہی تھی ایک بار اس کے بارے میں تھوڑا وستاز بتائیے پریم نارانڈ جی کیا نارے بازی میں کیا کہا جا رہا تھا اور وہ کون لوگ تھے اسطھانی لوگ تھے ان کے دوست تھے ان کے ساتھی تھے یہ منچ جس کی میں بات کر رہا ہوں جی جنڈل اے پول سے سیدھے ان کے گھر پارٹی شریف پلائے گیا اور وہاں سے راملیلہ میدان میں منچ بنایا گیا تھا جہاں پر ان کے پارٹی شریف کو رکھا گیا تھا ساتھ میں ان کی پتنی اور بچے کا بھی پارٹی شریف تھا وہاں پر آکروش تھا لوگ نارہ لگا رہے تھے بھارت پر تکیش ہے پارٹی امر رہے ساتھ میں آکروش بھی دیکھنے کے بلا اور وہاں پر انتین درخن کے لیے رکھا گیا تھا ان کے پارٹی شریف کو اور جہاں پر ہجانوں کی سنکھیا میں لوگ نجر آئے اور اپنے لڑلے کو بلائی دیے ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا وہاں پر جو بڑے بزرگ تھے وہ پہنچے ہوں گے جو مہلائیں وہاں پر پہنچے ہوں گی لیکن ساتھی ساتھ کچھ بچے وہاں پر بڑی سنکھیا میں دکھے اور اس کے علاوہ یوہ بھی بڑی سنکھیا میں دکھے یوہوں کا کیا کہنا ہے صرف بدلہ لینے سے ہی بدلہ پورا ہو جائے گا یا پھر وہ یوہ بھی دیش سیوا کرنا چاہتے ہیں ان کے بھیتر بھی دیش بھکتی کی کس طرح کی بھاونائیں آپ نے دیکھیں دیش بھکتی کی بھاونہ ہے اور وہ بھی تیمہ پر ڈٹ کر کے بھارت کی سورکشہ کے لیے تیار ہونے کی بات کر رہے تھے اور اس گھٹنا کے بعد دکھی بھی ہیں اور بڑی سنکھیا میں وہاں پر بستید ہوئے اور یہاں تک کی بچے بھی نارے لگا رہے تھے کہ ہم جو بھی دیش کے لیے کرنا ہوگا ہم تیار ہیں اور کرنل بپلو کی سہادت بھیت نہیں جائے گی اور لگاتار نارے ناروں کے ساتھ میں سرکیت ہاؤس کے لیے وہاں سے جن سہلاف کے ساتھ میں ان کا انتیم سنسکار کے لیے مجھے دھام پہنچے اور وہاں پر انتیز تک کیا جائے گی بہت بہت شکریہ پریم نیرانٹ جی آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو یہ بلیدان نہیں بھولے گا پورا دیش ان کی شہادت کو پورا دیش سلام بھی کر رہا ہے